اس کو جدہ نہیں کیا جا سکتا واحد انسان ہے آدمی ہے کہ آدمیت جدہ ہو جاتی ہے صرف انسان ایک ایسا ہے آدمی ہے کہ آدمیت جدہ ہو جاتی ہے پھر بھی اپنے آپ کو آدمی سمچتا ہے بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن سے ان کی اصل کو جدہ کیا جائے تو اس کا تصبر ہی نہیں رہتا اللہ ایسا قدرت ہے کہ قدرت کو انہیدہ اور اللہ کا انہیدہ تصبر نہیں کیا جا سکتا آپ کے مذہب میں کہتے ہیں کہ یہ صفات زائد برزات نہیں یہ جو اللہ کو آپ نے سنا ہوگا ہم نے اپنے بچمند میں پڑھا تھا کہ یہ صفات سبوتیہ جو ہیں یہ زائد برزات نہیں زاد سے علاوہ نہیں اگر قدرت اور ہے قادر اور ہے اگر علم اور ہے صحیح دے علم اور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ جب سے وہ ہے اس وقت سے اس کا علم ہے جب سے وہ ہے اس وقت سے قادر ہے اور میں نے تصور کیا کہ قدرت اور صاحبیں قدرت اور تو اس کا مطلب یہ کہ دو چیزیں تصور کرنی پڑے گی یا تو وہ تھا قدرت نہیں تھی وہ تھا علم نہیں تھا تو مجھے ماننا پڑے گا کہ ایک دور تھا کہ اللہ تھا قدرت نہیں تھی اللہ تھا علم نہیں تھا اگر یہ تصور کرلوں تب بھی موسیق ہو جاتا ہوں تب بھی توحید کا تصور پختانی رہتا اور اگر یہ کہوں جب سے وہ ہے اس وقت سے قدرت ہے قدرت اور ہے وہ اور ہے جب سے وہ ہے اس وقت سے علم ہے علم اور ہے وہ اور ہے تو اس کا مطلب یہ کہ مرقب ہو گیا ایک علم سے ایک صاحبِ علم ایک قدرت سے ایک صاحبِ قدرت سے جو مرقب ہو جائے شیعہ اسے اللہ نہیں مانتے آئے اللہ تری معرفت بہت زیادہ کہا اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اتنا سمجھ لو کہ وہی قدرت ہے وہی اللہ ہے وہی علم ہے وہی صاحبِ علم ہے وہی حی ہے وہی زندگی ہے میری بات آپ تک پوری طرح پہنچ جائے اور میں مطلب کو آگے لے کے چلنا چاہ رہا ہوں میرے بزرگوں توحید کی بات سے تھوڑی سی سخت ضرور ہوتی ہیں لیکن میں چھو آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہ رہا ہوں میرے دوستوں میرے بزرگوں مجھے توحید کی اب میں آپ کا مسئلہ حال کروں کوشش کروں مولا امیر المومنین کے خطبات کو سامنے رکھا جائے ماسومین کے فرمان کو سامنے رکھا جائے تو دو ہی چیزیں سمجھ میں آتی ہیں ایک یہ چیز سمجھ میں آتی ہے کہ اس کی کنہے ذات کو سمجھا نہیں جا سکتا جو اس کی کنہے ذات کو سمجھنے کی کوشش کرے گا وہ گمراہ ہو جائے گا ساتھ توحید سمجھ میں نہیں آسکتی وہ حدوں میں محدود نہیں ہو سکتی وہ نہ کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے توجہ حابوں میں نظر آ جائے وہ اللہ نہیں ہوتا نہیں آپ کا مجھوئے نہیں فرما رہے ہیں جس کی ٹانگ جہنم میں چلی جائے نہیں میں کیا عرض کر رہا ہوں جو بیٹھت جائے وہ ایک جگہ پہ ہوتا ہے دوسری جگہ پہ نہیں ہوتا کہتے ہیں جہنم بری نہیں جائے گی صاحب بخاری نے لکھا بیسے بڑی کتاب کونسی ہوسے بڑی مطبر کتاب بادت کتاب خدا یہ سب سے مطبر کتاب ہے کہا کہ بری نہیں جائے گی جہنم کہے گی کچھ اور ہے تو دو سارے جلے جائیں گے جہنمی اب مجھے کیا پتا کون کون جہنمی ہے جنہیں بھی جہنمی ہیں وہ جلے جائیں گے لیکن پھر بھی نہیں بری جائے گی حال میں پسید کوئی آن ہے اب اتنا ترس آیا لاکھوں جہنم پہ کہ ٹانگ ٹھینک دی اس نے کہا کتو کتو بس 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 اب میری سمجھ میں آیا کہ میرا خدا تو جہنمی نہیں میری سمجھ میں آیا کہ میرا خدا تو جہنمی نہیں لیکن اگر ٹانگ تو لے جانا رہے تو تاریخ میں کوئی ٹانگ ڈھونڈنی پڑے گی جو صاحبِ ٹانگ سے جدہ ہو گئی تھی اللہ کی ٹانگ جہنم میں نہیں جا سکتی اللہ کو سمجھنا ہے تو اللہ محدود نہیں ہو سکتا اللہ خوابوں میں نہیں آ سکتا اللہ کرسینوں پہ نہیں بیٹھ سکتا اس لیے کہ اتنا وزنی ہے کہ کرسی چڑھ چڑھاتی ہے یہ تمہارا خدا تو ہو سکتا ہے لیکن میرا خدا نہیں ہو سکتا میرا خدا کسی جگہ پہ محدود نہیں ہوتا اس لیے کہ علی فرماتے ہیں لَيْسَ لَهُ عَدٌ مَحْدُ وہ ایسی ذات ہے کہ جسے محدود نہیں کیا جا سکتا پھر اللہ تری کیسے معرفت حاصل کرے تیری عداد کرنا ہے کہا تمہیں پرابلم صرف اطاعت کا ہے تو گمرا کیوں گا ہے وہ مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَةَ فَقَدْ عَتَى اللَّهُ نہیں توجہ گمراہ میں آپ کی خدمت پہ ارسکتا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَةَ فَقَدْ عَتَى اللَّهُ جو میرے رسول کی اطاعت کرے گا اللہ وہ میری اطاعت کرے گا میرا جسم نہ بناو ان جسموں کی طرف جاؤ کہ جن پہ میں بھی فخر کرتا ان کی طرف جاؤ کہ جن پہ میں بھی فخر کرتا مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَةَ فَقَدْ عَتَى اللَّهُ اے اللَّهُ مَعْفَتْ تیری حاصل کرنا ہے یہ درمیان میں قدمے رسول کو کیوں لاتا ہے کہا میری مَعْفَتْ بھی نہیں ہوگی جب تک رسول کے دروازے پہ نہیں جاؤ گے اسرار بھائی مجھ سے بھی آگے جا رہے چلیے یہی بات ہے تو ایسے ہی سے تو مجھے کہنے دیجئے گا ایک جملہ واقعا میرا آج یہ خیال نہیں تھا میں اس طرف نہیں جانا چاہتا تھا لیکن فوراں میرا ذہن بھی اس طرف چلا گیا مذہبِ تشیو کا مرکزی نکتہ ہے مصطفیٰ محمد و علی محمد صلی اللہ اللہ علی محمد صلی اللہ محمد و علی محمد بادس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصہ ہمزادِ توحید کے بعد اگر کسی ذات کو سمجھتے ہیں تو اس ذات کا نام ہے مصطفیٰ نہ ہماری کسی سے ذاتی دوستی ہے نہ ہماری کسی سے ذاتی دشمنی ہے جو مصطفیٰ سے پیار کرے ہم اس سے پیار کرتے ہیں جو مصطفیٰ سے دشمنی رکھے ہم اس پہ بے شمار کرتے ہیں تابعہ جو ہے یعنی آپ سے یعنی ہمارے ملحب کی مرکضی سچیت کا نام ہے مصطفیٰ مصطفیٰ کی عدمت کو سمجھنے کی کوشش کرنی چاہئے کہ مصطفیٰ کتنے عظیم ہیں مصطفیٰ اتنے عظیم ہیں کہ ان کو درمیان میں نہ لائے جائے تو اطاعت خدا نہیں ہوتی آپ نے توجہ نہیں فرمائی میں عظمتِ مصطفیٰ کے لئے ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں کتنے عظیم ہیں مصطفیٰ بس میں اتنا ہی عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے مصطفیٰ وہ عظیم ہستی ہیں کہ جن کا سایہ ہی نہیں تھا ہے نا تا جواب سے مصطفیٰ اتنے عظیم تھے کہ ان کا سایہ ہی نہیں تھا یہ جتنے کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ ہم جیسا ہے میں نے سب سے پوچھا کہ بتائیے تو سہی کہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا یہ تو بتائیے کہ مصطفیٰ کا سایہ کیوں نہیں تھا تو جو علماء نے جواب دیا وہ میں آپ کی خدمتیں آلیہ میں اس کر رہا ہوں بڑے بڑے علماء کہتے ہیں فخر دن راجی نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے وہ کہتے ہیں پتہ کیوں نہیں تھا مصطفیٰ کا سایہ اس لیے کہ اگر مصطفیٰ کا سایہ ہوتا صبح کو سورج دلو کرتا تو مصطفیٰ کی دو حادتیں ہوتی یا مصطفیٰ جاتے مشرق کی طرف یا جاتے مغرب کی طرف اگر جاتے مشرق کی طرف دو زورتیں ہیں نا یا مشرق کی طرف سورج دلو ہوا نبی گئے مشرق کی طرف اور یا یہ ہے کہ نبی گئے مغرب کی طرف اب دونوں